کی بات پہ ہے حق کی محنت جان سے سننا حقی محنت حقی تلاش اس راستے کی کے مجاہدے اس راستے کی تھوکریں اس راستے کی قربانیاں اس راستے کی بھوک پیاس سردی گرمی سہتے سہتے پھیلتے پھیلتے جب اس سطح کو بہن جاتی ہے جو سطح اللہ کے یہاں سے مطلوب ہے جیسے پانی گرم کرنے کے لئے دیکھ جی کو چولے پر رکھتے ہیں چولے پر رکھتے ہیں اور دیکھ بھی کھولتی ہو گئی ایسا نہیں ہوتا پہلے تو اس کی تلی پھر وہ گرمی اندر منتقل ہوئی وہ نیچے کا پانی کنکنہ ہوا پھر وہ اوپر گئی پھر بیچ کا پھر اوپر کا اور یہ گرم ہوتے ہوتے کہ مستقل وہ گرمی چلتی رہی اب اس کے باپ اٹھی اور باپ بھی زور کی اٹھی کہ وہ پانی کھولنے لگا اس کو کہتے ہیں پوائل پوائنٹ کیا کہتے ہیں پوائل پوائنٹ جب وہ کھولتے کھولتے اس سطح کو پہن جاتا ہے تو وہ پانی جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے وہ ڈھکنا جس نے دیکھ کی کا مو بند کر رکھا ہے اسے اچھال کے پھینک دیتا ہے حق کی دعوت ایمان کی دعوت اللہ کی بڑھائی اللہ کی حضرت آخرت کے تذکرے جنت حق سوزق حق نبی حق محمد صلی اللہ عظم حق قیامت آنا ہے لا رئی بھی حق اس کے لئے گلی گلی در در کچھا کچھا محلہ محلہ گھر گھر جب اس کی دعوت کو لے کر چلتے ہیں ان کی قربانیاں کسی کا باپ بیمار ہے کسی کا بھائی بیمار ہے کسی کے بیمی بیمار ہے کسی سے گرمی نہیں برداشتی کسی سے سردین ہی برداشتی اور کسی سے تو لوگوں کے فطرین ہی برداشتی جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھا تھا اللہ کے رسول آپ کو بہت سدایا گیا مکہ والا نے کیا کچھ نہیں کیا کہاں دیس کانتے بھی اور آپ کے راستے میں کانتے بھی چھائے وہ جنیاں ڈالی گلے نقواں سے ڈالا گرگر میں آپ کے خلاف مٹینگیں کی اور چہرے پر دھوکا اور نجا کیا کیا اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ تقریب نہ ہوئی فرمایا طائف کے واقعے میں کہ طائف کے واقعے میں یہ شارہ نہیں ہوا ہاں ان کے وہ جملے اچھا اس لئے کہ وہ طبعے نازم تھی پھول کی پتی سے کر جاتا ہے پھول کی پتی سے کر جاتا ہے ہیرے کا جگر ہیرہ بہت سالج لیکن اس کے کارے میں پھول کی پتی سے عمل کرتے ہیں سرکار کی طبعے نازم سرکار کی طبعے لطیب وہ جملے انہوں نے جو تقریب پہنچائی ہے گلے لے پھاسے سے راستے کے کاندوں سے بوجری ڈالے جانے سے وہ تقریب لیں ایسے ہی جب محلت کرنے والے چلتے ہیں مجاہدوں کے ساتھ چلتے ہیں تعلیم وہ کرتے ہیں جانماز وہ کھپاتے ہیں لوگوں کی وہ سہتے ہیں اور لوگوں کے وہ کرنے جملے اب خیرہ کے بجائے اپنوں کے سوئے حضور نے فرمانا ایک کشم پرسی کی حالت میں کیا بھو اپنے بھی برائے ہو رہے ہوں اپنے بھی جملے اور فکریں کشتے ہوں یہ یہ تربیت کا سامان ان کو جھلنے والے اس طرح چلنے والے کہ وہ اندر سے بنتے ہیں جس دن کسی دن ان کی ہاں جس دن کسی دن ان کی دعا کہ وہ اس طرح وہ کھولتا پانی راستے کی لکاوت کے دھکنے کو اتھال کے پیٹھتا ہے ان جماعتوں کی نقل حرکت ان کی قربانیاں ان کی صدی گرمی برداشت کرنا اور ہر موقع پر صحابہ نے خندق نہیں ہوں سرنی برداشت کی صحابہ نے تبوک نہیں ہوں پیاس برداشت کی صحابہ نے غزوہ بنی المستلق کے موقع پر لوگوں کے یہ فکرہ لوگوں کی یہ اسکینہ یہ منصوب ہے خندق میں یہ بیٹھ پر پیٹھ پر پیٹھ پر پسکر بانے پتے چمائے اپنا آپ پسندی سے گرے کھوٹ کے بطا کہ ہر موقع پر ہماری جماعتیں صحابہ کے مجاہدے ان کی حضرت ان کی نصرت ان کی تمام تکلیفوں کو ذکر کرتے ہوئے سوچتے ہوئے جان جمعاتے ہوئے ہماری تھوڑی سی تکلیف ہماری تھوڑی سی صدی ہماری تھوڑی سی اللہ ہمیں کیا دیں گے اللہ ہمیں ان کے سائے میں قیامت کا کھڑا کر دے گا کہ جب اس طرح چلتے ہیں دنیا والوں سے پھوٹی گوڑی نہیں چاہتے ہیں نہ اپنی حیثیت نہ اپنی بات نہ اپنی شان نہ اپنی آن کیوں کہ جب ان کے پروانیاں اس سطح پر پہنچتی ہے تو کیا کھولتا پانی دیکھتی کہ جھگنے کو اچھال کے پھینکتا ہوگا جو ان کی راتوں کی آہیں جو ان کی آہی قیوم کی خدا ہیں عرش الہی کو ہلا دیں خدا ہمیں اس محنت کو سمجھائے یہ ہدایت کی محنت ہے یہ نبوت کی محنت ہے سارے نبیوں کے سردار کی محنت ہے لیکن یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا لیتی گلے بھی محنت کے اصول ہیں انجینئر بننے کے لئے بھی اس کی پڑھائی کے اصول ہیں تاکتر بننے کے لئے بھی اس کے اصول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محنت کہ خالص مبت کی محنت ہے اللہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے قرآن حدیث زیرت اس کی روشنی میں جو لاعمل اصول آداب مزاج دعوت نحج دعوت طریقہ محنت ایسا دیکھ گئے ہیں کہ کہ کہی دعائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں خدا بس سب سے پہلی شر اس محنت کے بارے میں ہر ایک کو یقین ہر ایک کو یعنشراح یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محنت ہے اور بقال محمد اللہ صاحب رحمت اللہ کے کتنے اس کے عمال ہیں عمال دعوت آج بین عمالوں میں زندگیوں کے بدلنے اور زندگیوں کے بدلنے سے پہلے ان عملوں کے کرنے والوں کے یقین کی تبدیلی کا وہی اثر ہے جو محمد صلی اللہ صلی اللہ کے زمانے میں جی اب اگر میرا یقین دعوی ڈول ہے اور میں دعوی دیکھتا ہوں عمل بھی کرتا ہوں لیکن کس محنت پر ایسے عمل کرنے والوں پر ہدایت کی ہوا چل جائیں نہیں ہوگا سوا مل جائے گا سب سے پہلے اللہ کے ہر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین اللہ نے سب کچھ کے بغیر سارا سب کچھ جیسے چاہے جب چاہے جہاں چاہے ہونے کا یقین اس کی ہمیں مشک کرنی ہوگی اب کیوں کہتے تھے اللہ قبر کو نور سے منور فرمائے انکار کرتے 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 پھر اپنی ذات بود بن جاتی ہے ہم چنی ہم چنا آیت سم تھی میں بھی کچھ ہوں کہ پھر جار اپنے پر کہیں کچھ نہیں جس اللہ نے مجھ کو مت کی سے بنایا مہا عیسی صاحب رحم تجال فرماتے تھے اپنی نفی کرنے کے لیے ہر شکل کو مت ریکھ نہ سیکھو ہر شکل مت سے بنی ہے ایک دن مت بن جائے گی اور اپنی نفی کرنے کے لیے نماز میں اس کی بش کرو کہ قیام سے لے سلام پھرنے تک کہ جہاں دیکھ رہے ہو تم جو کھڑے ہو اور تم جو سجد کر رہے ہو تم کیا ہو اس مت کو مت بنائے گا جس اللہ نے اپنی خدست سے مجھ کو مت بنایا میرا اللہ مجھے ایک دن مت بنا گا اس درمیان کے وقت میں میرے اللہ نے مجھ کو کچھ موقع دیا ہے اللہ کی بھولی بھٹی مخلوق اللہ سے وابستہ ہو جائے اللہ کی عزمت دلوں میں اتر جائے ہر طرح کی اغراض دنوں سے نکل جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے جب یہ محنت امت کے حوالے کی اثر کے بات سن رہے تھے نا سارے نبیوں کو انفرادی طور پر گھر کے لئے شہر کے لئے سلاح سوالات کے لئے عمر بری وقت زیادہ کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ کے لئے وہ ساری ذمہ داریاں اپنے گھر والوں کو بھی مکہ والوں کو بھی جو کچھ کہلوں نے کیا ہے وہ سالہ آپ کو کرنا ہے مزید برا عالمی سطح پر کرنا ہے اور اس کے لئے عملہ تیار کر کے جانا ہے اس لئے قرآن نے اس عملے کی تعریف کی ہم نے تمہار لئے راستہ کھلا چھوڑ دیا کہ قابل قدر وہ ان کی جنت ہیں وہ ان کے مداریج وہ ان کے مقامات وہ ان پر عمات کہ وہ تو ہیں اس سابق راہ آگے جو ان کی چال چلے گا جو ان کی نقلیں اتارے گا ان کے جذبات پھول نہ پھرے گا اور ان کی والے جذبات ان کی والی نیتیں ان کی والی قربانیاں ان کی والی نمازیں ان کے والا رونا دھونا ان کی والی سادگی ان کے والا بھاقہ ان کی والی دعائیں جو ان کی نقلیں اتارے گا والذین اتبعوهم بی احسان اور اس سارے میں اس سارے میں اخلاص بنیاد ہو والذین اتبعوهم بی احسان جو ان کی نقلیں اتارے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے اخلاص کے ساتھ ان کے لئے بھی غصت بھی فقط ہے اور وہ پروانہ ہے جو اللہ کی جزا کا پروانہ ان کے بھی مسجدوار جماعت کے ساتھی آنے والوں کو کیسے سینے سے لگائے ان کا کیسا اکرام کرے بقول حضرت مہنی علیہ صاحب رحمت تعالی کے ہماری اس محنت کے بنیادی اصولوں میں سے مردم شناسی اور موقع شناسی لوگوں کو سمجھو لوگوں کو پہچانو سب کو ایک لاکھ مدھا کو کوئی خوام کا چودری ہے کوئی برا ہے کوئی خواس میں سے ہے علماء کرام ہے نبیوں کے وارث ہیں سکتوال ہیں مسجدوں کی امام ہیں گہریک کی حیشت ہے ان کی صلاحیت کو سمجھ کر اسے ٹھکانے لگانا موقع شناسی یہ نہیں جب دیکھو جو چاہے ہر وقت موقع اور یہ یاد رکھنا جو اس کام کو اپنا کام بنائے گا تمام امراض سبانہ در ہو کر اللہ اسے فراست ایمانی دیں گے اسے موقع شناسی دیں گے اسے حکمت دیں گے جسے حکمت ملگئی اللہ کی طرح بہت بری خیل شرط ہے اس کام کو اپنا کام بنانا کام تو کام بنانا نہیں سکتے جب تک کس کے بارے میں سو بی صدی اعتقاد سو بی صدی یقین پورے پورا یا انشراء محمد صلی اللہ علی محنت ہے اس محنت پر دین زندہ ہوگا دین پر اللہ کی مدم کے زندہ ہوں جتنا جتنا حق آتا چلا جائے گا پاتھ دو خود بخود دور ہوتا چلا جائے سب سے پہلے اس محنت کے کرنے والوں کی زندگی ہوں اس لئے اگر ہم نہیں بن رہے ہیں ہمارے یقین میں ہمارے ایمان میں ہمارے تعلق مع اللہ میں ہمارے فکر آخرت میں ہمارے سنتوں کے احتمام میں ہمارے مسنون دعا کے احتمام میں ہمارے اپنی گھرے اور چاروں باری زندگی میں اگر شریعت سنت زندہ نہیں ہو رہی ہے بے شک ہمارے واضحوں سے ہماری تفریلوں سے ہمارے مذاکروں سے ہماری دور بھاگ سے اور ہمارے دنیا واضحوں کے محنت کرے گا اسے اللہ ہدایت دیں گے شرط یہ ہے کہ خدا کے یہاں اس کا کرنا نبوت والی محنت ثابت ہو جائے جد دعوت ثابت ہو جائے جد نبی والی محنت ثابت ہو جائے گی خدا وعدہ خلافی نہیں کر